بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے دعوے کرنے والی حکومت چوتھے سال میں بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہ کرسکی آخری سال رہ گیا ہے اس لوڈ شیڈنگ کے ٹائم پر بھی خاجہ آصف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہوا ہم ایک بار پھر سبر کا مظاہرہ کریں جس طریقے سے ہر بار ہم سنتے ہیں کہ دعا کریے کہ بارش ہو جائے دعا کریے بارش ختم ہو جائے اسی طریقے سے دعا کریے کہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے اسی کے ساتھ آغاز کریں گے اپنے شو کا بلخصوص گرمیوں کے سٹارٹ میں سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا اسی سے سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کر رہا ہوں گی اپنے پینل کا میرے ساتھ اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہے سوہیل اقبال بھٹی صاحب انویسٹکیٹف جرنلسٹ ہے سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا سجاد میر صاحب نے جانیمانی شخصیت ہے سینئر اینلسٹ ہے سجاد میر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا میر صاحب سٹارٹ آپ سے ہی کرتے ہیں بجلی کی پیداوار کرنے یعنی پیداواری کپیسٹی تو ہمارے پاس ہے جتنی ہمیں ریکوائیمنٹ ہے اتنی کپیسٹی ہے لیکن پیداوار کبھی آپٹیمم لیول تک پہنچ نہیں پاتی ہے میر صاحب ہر بار ہم یہ رونا روتے ہیں کہ اگر ہماری تمام already existing power plants اپنی فل کپیسٹی پر چلیں تو پھر load chiding نہ ہو لیکن ایسا کبھی ہو نہیں پاتا یہ کیا صرف خواب رہ جائے گا نہیں اصل میں جو اصل چیز جس کا فرق پڑتا ہے جس کا فرق پڑا ہے وہ ہماری پن بجلی کا ہے یہی ہماری سٹرنگٹ ہے کیونکہ یہی بجلی سستی ہوتی ہے اور اسی بجلی کے ذریعے سے ہم اپنے جو مسائل ہیں وہ حل کرتے رہیں اب ہوا یہ ہے کہ اس طرح بارشیں کم ہوئی ہیں ابھی تو ہم بجلی کا رونا رو رہے ہیں نا کہ ہمارے ڈیم کم بجلی پیدا کر رہے ہیں اگر منگلہ اور تربیلہ ڈیم کم بجلی پیدا کریں اور پانی کے زخائر بھی کم ہو جائیں تو اصل مسئلہ بجلی کا نہیں آنے والا وہ تو شاید ہم ڈیزل سے بجلی بنا کر یا فرنس آئل سے بنا کر کچھ حرصے کے لیے سبسٹیوٹ طریقے اختیار کر کے کچھ کمی کو پورا کر لیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آنے والی فصل کے لیے کیا ہمارے پاس اتنا پانی موجود ہے کہ ہماری فصل جو ہے وہ ہماری کفالت کر سکے یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے ہم نے جتنے بھی سسٹم بنائے ہیں تیزی کے ساتھ یقینی طور پر وہ ایسے ہیں کہ سال کے آخر تک جو بجلی گر متوقع ہیں کہ مکمل ہو جائیں گے کچھ جون تک مکمل ہونا ہے کھید بکی کا اور بلوکی کا ان کو مکمل ہونا ہے اس سے بہت سی شارٹ فال تو رفع ہو جائے گی اور پرانے بجلی گروں کی جو کپیسٹی ہے اس کو اگر فرنسائل جو ڈیزل پر بینک کے طریقے سے ہم چلا لیں تو وہ کمی بھی ہم پوری کر سکتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پرمننٹ حال پن بجلی کے ہمیں زیادہ منصوبوں کی ضرورت ہے تاکہ پانی کے زخائر زیادہ ہو اگر پانی کالا باگ میں بھی ہوگا واشا میں بھی ہوگا دربیلہ میں بھی ہوگا تو اگر ایک ڈیم سے دوسرے ڈیم کو پانی ہم چھوڑیں گے جہاں دو سالوں کا تین سالوں کا پانی ہم نے اکٹھا کیا ہوگا اور کسی اس سال جب کچھ سالی ہوگی انہیں مسائل پیدا نہیں ہوں گے تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری بجلی کا اس سستے ذریعہ صرف پن بجلی ہے ایٹمی بجلی جو ہے وہ بھی نمبر دو پہ آتی ہے پھر کوئلے پر ہے پھر گیس پر ہے بلکہ گیس پر پہلے ہے پھر کوئلے پہ ہے پھر اس کے بعد جا کے کہیں ڈیزل اور فرنس آئل کا وقت آتا ہے تو ہمیں یہ تنی بھی منصوبہ بندی ہے تو اکٹھوں تو مجھے یہی ہے کہ بجلی کم ہوئی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے اور اگر یہ کرائسیس نہ ہوا تو میرا خیال ہے اس سال لوڈ شیڈنگ زیادہ نہیں ہوگی لیکن اگر کرائسیس ہوا تو ہمیں سب سے سٹوٹ تو اپنے جو ارنیجمنٹ ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا اس پر اثر پڑتا ہے پھر اپنے وسائل پر آپ کو زیادہ تیل باہر سے مگوانا پڑتا ہے اور نسائل مگوانا پڑتا ہے ڈیزل مگوانا پڑتا ہے یہ نہیں کہ بجلی مہنگی ہوتی ہے بلکہ یہ کہ آپ کا ایمپورٹ بل بھی بڑھتا ہے ساری باتیں آپ کو دیکھنا پڑتی ہے لیکن توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ بارش بھی کرے گا خوش سالی ختم بھی کرے گا اور ہمارے دوسرے مسائل حل بھی کرے گا جن میں ایک لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ہے بیل صاحب نے خاجہ آسل صاحب والی بات کر دی ہوئی سے خاجہ آسل صاحب یہی کہتے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سبر کریں اپریل کے اند تک یہی حال رہے گا ابھی اپریل کے اند تک یہی حال ابھی تو وہ موسم ہے جب آدھے پاکستان میں اپریل کے آخر میں بارشے ہونے کا توقع اینجی بارشے ہونے کی توقع اینجی اس بار کی توقع کی جاری ہے کہ بارشے ہوں گی تو ہمارے ڈائم زیادہ بجلی پیدا کریں گے لیکن جو آلٹرنیٹیو زرائے ہیں ان سے بجلی پیدا کریں تو جا سکتی رہے گا مہنگی پڑے گی یہ ساری سورتیال ہوتی ہے وسائل اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے اچھا سرحیل صاحب بھکی یا پھر باقی باقی پروجیکس کی بات کریں ابھی تو ان کی باری آنی ہے بات کر لیں وہاں سے کتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ دعوے جو کیے گئے تھے وہ پورے اور ہیں انکہ دیکھئے سب کچھ آپ اللہ پر شوڑ دیں کہ بارشے ہوں گی پانی کا بہتر ہوگا تو بجلی کا مسئلہ بھی چلیں آنے والے دنوں میں حل ہو جائے گا دنیا کے اندر کچھ انسانوں نے خود بھی بہتر انتظامات کر کے اپنے حالات کو بہتر بنایا ہے اب یہ بیت کرتا چلوں گدشتہ روز میں نے سرکاری ڈیٹا حاصل کیا جسے بڑا سیکریٹ رکھا جاتا ہے اس کو لیک نہیں ہونے دیا جاتا حالاکہ یہ پبلک انٹرسٹ کا ہے لیکن یہ بہتر میں نے حاصل کیا کل سب دس بجے کے وقت جو بجلی کی پیداوار تھی وہ گیارہ ہزار پچپن میگا وارڈ تھی جس میں سے جو ہمارے پن بجلی کا شیئر تھا وہ چودہ ایک ہزار چار سو ایک میگا وارڈ تھا سرکاری پاور پلانٹ سے دو ہزار تین سو ستاسی میگا وارڈ اور آئی پی پی سے سات ہزار دو سو سٹھ سٹھ میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا رہی تھی لیکن یہ وہ صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے وزارت پانیو بجلی نے کچھ عرصہ قبل آپ کو یاد ہو کہ ایک بہت بڑی مہم چلائی تھی کہ پاور سیکٹر کی صورتحال بہت بہتر ہوگی یہ بجلی کی پیداوار ریکارڈ سطح پر ہے سرکاری پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار ڈبل ہو چکی ہے لیکن عداد و شمار بتا رہے ہیں کہ صورتحال بہت خراب ہے اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ یہ سارا جو مسئلہ اس وقت فیز کرنا پڑا ہے جو بجلی کا شارٹ فال ہے جو بے کابو ہو گیا اور لوڈ شیڈنگ کے جن دوبارہ وہ بوتل سے باہر نکل آیا ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ وزارت پانیو بجلی کے اندر مالی اور انتظامی لحاظ سے شدید بد انتظامی ہے جس کا خمیازہ اب عوام بھگت رہے ہیں فرنہ سائل کی قیمت انتہائی کم ہو چکی ہے ایک وقت تھا کہ دو سال کم فرنہ سائل ستر سے اسٹی ہزار فیر ٹن کی ریٹ پر تھا اب اس کی قیمت پینتی سے چالی سے ٹن کے درمیان موجود ہے پی او سو کے پاس فرنہ سائل کا سٹاک اس قدر موجود ہے کہ وہ اب مزید جو فرنہ سائل کے کارگوز مگوائے گئے ہیں ان کو آف لورڈ نہیں کر پا رہے ہیں وزارت پانی و بجلی ادم ادائیگیوں کے باعث نہ سرکاری پاور پلانٹس کو پوری صلاحیت پر چلا پا رہی ہے اور نہ ہی آئی پی پیس کو اس معاملے کیوں پر وزیر خزانہ ساکڈار صاحب بھی برہم دکھائی دیتے ہیں انہوں نے بھی اپنی نراضی کا اظہار کیا ہے کہ وزارت پانی و بجلی جس نے دعوے کیے ہیں کہ صورتحال بہت بہتر ہے ریکوری 93 فیصد تک پہنچ چکی ہے لیکن اس کے باوجود پیمنٹس کیوں نہیں مل رہی اور میرے ذراعے کے مطابق وزیر خزانہ ساکڈار نے ایک انٹرنل انکوائری بھی کروائی ہے کہ وزارت پانی و بجلی تمام تر دعوے کے باوجود پاور سیکٹر کو اس نہج پر کیوں لے کیا ہے یہ جہاں پر گردشی کرزا دوبارہ چار ساڑھے چار سو میگا وارٹ چار سو روپے کو ٹچ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ پاور پلانٹ پوری صلاحیت پر نہیں چل پا رہے اس کی وہ انکوائری کر رہے انہوں نے نیپرا کو خط لکھا اور ان سے وزارت پانی و بجلی کی دعویوں کی کاؤنٹر چیکنگ وہاں پر کی جاری ہے لیکن دوسری طرف نندی پور پاور پلانٹ دو سال ہو گئے ہیں اس کو اپریشنل ہوئے ہوئے اس سے کل گزشتہ روز اس سے بجلی کی پیداوار صفر میگا وارٹ تھی نندی پور پاور پلانٹ بندہ کہا جارے ابھی تک اس کے اپنی ریڈیشن جاری ہے اس کے بعد جو نیا پلانٹ آیا جس کو وزارت پانی و بجلی نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اس کو مکمل کیا سات سو سنتالیس میگا وارٹ کا گدو پاور پلانٹ جو کہ سن میں لگایا گیا تھا وہ پاور پلانٹ بھی ایک سال مکمل مکمل ہو گیا اس کی کمرشل آپریشن ڈیٹ اچیو کر لی گئی لیکن سات سو سنتالیس میگا وارٹ کے مقابلے میں گدو صرف تین سو پچاس میگا وارٹ کر رہے اس کی مشینی میں بھی فالس ہیں یعنی آدھی سے بھی کم آدھی سے بھی کم سرکاری پاور پلانٹس آئی پی پی سے ہم چار سے پانچ ہزار میگا وارٹ مجرید بھی پیدا کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی مالی اور انتظامی بد انتظامی کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے اب حج آسیف صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ اپریل کے آخر میں پانی کی صورتحال بہتر ہوگی اس وقت لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی ہو جائے گی اس وقت ملک بھر کے اندر وفاقی دارالکومہ سمیت غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گئے اور گرمی کا بھی تو آغاز ہے آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے وہ آگے پھر یہ نہ ہو کہ اگلی بار بولیں کہ جی دعا کریں کہ بارش کم ہو جائے کیونکہ بارش زیادہ ہو گئی کیونکہ لازٹ ٹائم سے لازٹ ٹائم بھی اسی طرح کی سیچویشن ہوئی تھی اور اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے وزارت پانی و بجلی سے طرف وزارت پیٹرولیم کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ دونا بڑے انٹر لینکٹ ہیں اب دیکھئے یہ کہ وزارت پیٹرولیم کے مات احتداروں کے اندر بے زابطیگیوں کی حد عبور ہو چکی ہے اتنی زیادہ بے زابطیگیاں پائی جا رہی ہیں اور اس کی سزا اور جزاگ کا جب تک سسٹم نہیں ہوگا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا سوہل صاحب مجھے یہ بتائیے ایک شخص بے زابطیگی کرتا ہے عربوں روپے کی کرتا ہے یعنی ایک آدھے عرب کی بھی نہیں ایک سو وان سکسٹی سکس عرب روپے کی بے زابطیگیاں ہوتی ہیں مختلف مواقعے کے اوپے سزا اس کی کیا ملتی ہے یہ بتائیے گا سر انی کا گودشتر اس پبلک اکاؤنٹس کے میٹی کی سب میٹی کے جلاستہ میں وہاں پر موجود طور میں سن کر حیران ہوا عمومی طور کے پر یہ ایک تاثر ہوتا ہے جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے اگر کوئی ریگولیٹی ہوتی ہے تو ایک اڈیٹا جنرل پاکستان کی ٹیپ جب آڈٹ کرتی ہے اس میں اگر پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ سیٹل نہیں ہوتی چونکہ قومی خزانے سے رقم اس پر خرچ ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد ریکاوری ڈال دی جاتی ہے ریکاوری ہو جاتی ہے اور آڈٹ پیراز بند ہو جاتے ہیں لیکن گزشتہ روز اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ پبلک اکانس کمیٹی کے اندر جو ماضی کے اندر جو فیصلے ہوئے ان کے اوپر کس حد تک عمل درامت ہوئے تو آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گی صرف وزارتہ پیٹرولیم اور اس کے مہاتیت اداروں کے اندر ایک سو چھاسٹ اربو روپے کی کرپشن ہوئی اور یہ میں بات کر رہا ہوں نائنٹین نائنٹی فائیو سے دو ہزار کے عرصے کے درمیان یہ کرپشن ہوئی آڈٹر جنرل پاکستان کی ٹیپ نے آڈٹ کیا آڈٹ پیراز بنے اور اس کے پر فیصلہ ہو گیا آڈرز ہو گیا کہ یہ ریکاوری کی جائے جو کمپنیاں اس کے اندر ملویس ہیں اور جو افسران اس کے ذمہ دار ہیں ان سے ریکاوریاں کی جائے اس کے بعد پتا چلا کہ ایک لیٹیگیشن مختلف کمپنیاں میں شروع ہی معاملہ چلتا رہا ریکاوری نہ ہو سکی جو متلکہ ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے بھی کچھ غفلت کا مظاہرہ کیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ ابھی تک ایک سو چھاسٹھ ارب ارپے ریکاور نہیں کیا جا سکے یہ ٹوٹل اماؤنٹ تھی ایک سو پچاسٹھ ارب ارپے جس میں سے ایک سو چھاسٹھ ارب ارپے تاہار ریکاور نہیں کیا جا سکے اب پتا چلا کہ وزارت پیٹولیم کے امہاتیت ان اداروں کے اندر سب سے زیادہ کرپشن کہاں پہ ہوئی ہے تو پی اے سو نے اس بے ذابت کیوں کے اندر لیڈ کی ہے پی اے سو کے اندر اس طریقے سے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر بے ذابت کی ہوئی ہیں کہ ملعب اس کل سننے کے بعد جسے بندہ کہتا ہے کہ اللہ فیز والی مان ملعب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے قومی خزانے کو اور عوان کی دولت کو بدردی سے نقصان پہنچایا گیا ایک طریقے کار یہ اپنایا گیا کہ اس وقت نائنٹی فائیو نائنٹی سکس کے اندر دو ائر لائنز تھی ہجویری ائر لائنز اور راجی ایوییشن ان کو پی اے سو کی جانب سے سیکیورٹی گرنٹی حاصل کرنے کے بعد فیول کی سپلائی کی جاتی تھی کہ اگر وہ کمپنی ادائیگی نہ کر سکے تو ان کی سیکیورٹی کو ضبط کیا جائے اس وقت کی منیجمنٹ نے ان کمپنیوں کے ساتھ کچھ ایسا ایکہ کیا کہ وہ جو سیکیورٹی کی شرطی وہ ختم کر دی گئی اور ان کو کروڑ روپے مالیت کا جیٹ فیول جو تھا وہ کریڈٹ پر دے دیا گیا جب ان کمپنیوں نے اس وقت آٹھ کروڑ روپے ماؤنٹ تھی اور کالکمیٹی کے اندر کہا گیا کہ نائنٹی سکس سیون کی آٹھ کروڑ روپے کی ماؤنٹ آج کے تناسب سے بیس سے بائیس روپے سے زائد کا قومی خزانے کو نقصان ہے ان کو دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ادائی گئے انہوں نے نہیں واپس پر رقم پی ایس او کو نہان اٹھائی پی ایس او آڈٹ پیرا بنا ریکاوری کا کہا گیا معاملہ کوٹ میں چلا گیا سالوں کیس چلا اب جب دو ہزار سولہ میں آ کر کوٹ نے پی ایس او کی حق میں فیصلہ دیا ہے تو پتہ چلا کہ وہ کمپنی ہیں وہ دونوں ایرلائنز وہ اپنے آفیسز بند کر چکی ہیں ان کے کوئی اساسے نہیں ہیں اب پی ایس او کہتا ہے جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکاوری کیسے کریں اب یہ معاملہ نیب کو بھیجوایا گیا کہ آپ ان کو خدارہ ریکاوری کرا کے دیجئے اس لیے ان دونوں ایرلائنز کے مالک پاکستان کے میں اندر موجود ہیں ان کے اور بزنسز موجود ہیں وہ اور بڑے بڑے بزنسز کر رہے ہیں تو قومی خزانے کی لوٹی کے رقم ان سے واپس لی جائے وہ ان افسران کا کیا بنا سہیل صاحب وہ دیفنیٹلی افسران کے ملی بھگت ہوتی ہے ملی بھگت نہیں ہوتی چلے غفلت ہی کہہ لیجئے اگر بڑا بڑا کوئی ملو لفظ سمال کیا جائے ان کا کیا بنا انیکہ یہ بڑا بڑا دلچسپ آپ کا سوال ہے جب وہاں پر ایم ڈی پی ایس او سے یہ سوال کیا گیا کہ اب یہ بتائیے کہ جو افسران اس غفلت کے مرتقیب تھے جنہوں نے یہ ریلیکسیشن دی جس کی وجہ سے قومی خزانے کی طرح بھاری نقصان ہوا ان کے خلاف کیا کاروائی کی گئی تو ان کے جب پی ایس او کے جانب سے یہ بتایا گیا کہ وہ تین افسران تھے اور ان تینوں افسران کے خلاف تین سال کا ان کا انکریمنٹ روک کر ان کو سزا دی گئی ہے تنخواہیں ان کو ملتی رہیں مرات ملتی رہیں اور صرف انکریمنٹ روک کر ان کو کھے گئی اس کے بعد ایک اور بڑا کیس ہوا پی ایس او اور شیل اور کارٹیکس کمپنی نوردن ایریاس کو یہاں راولپنڈی سے فیول پیٹرول ڈیزل سپلائی کرتی تھی جب یہاں سے یہ سپلائی ہوتا تھا اس کو جو ٹرانسپورٹیشن چارلیز ہوتے ہیں وہ پول سے دیے جاتے ہیں آئی ایف ایم کے میکنیزم ملک بھر کے پیٹرولی مصنوعات کے سارکن سے پلیکٹ کر کے پیٹرول اور ڈیزل یہاں سے لیفٹ کیا جاتا تھا نوردن ایریاس کے لیے لاکھوں لیٹر اور وہی براولپنڈی میں فروخت کر دیا جاتا تھا لیکن فریٹ وصول کر لیا جاتا تھا چلیے یعنی جہاں جانا چاہیے تھا وہاں فیول پہنچا الٹا اس کے ٹرانسپورٹیشن کے پیسے بھی لے لیے گا ایمی صاحب یہ اگر افسران اس طریقے کی غفلت کرے غفلت کا لفظ میں بار بار اس لیے استعمال کری ہوں کہ ایک ملی بھگت کہنا ایک دیفنیٹلی الزام ہے اور پروو نہ ہو تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن اٹلیسٹ غفلت تو کہہ ہی سکتے غفلت ہو اور ان کو سزا یہ دی جائے کہ تین سال تک صرف اور صرف انکرمنٹ نہ دیا جائے یعنی یہ کدھر کا قانون ہے کہ ایک شخص کی یا کچھ اشخاص کی وجہ سے اربو روپے کا قومی نقصان ہوا ہے اور اس کو آپ صرف اور صرف انکرمنٹ نہ دیں میں اس پر کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو سٹوریز تاری بیان ہوئی ہے یہ پچھلے بیس سال سے بیان ہو رہی ہے پی ایسٹوں کے بارے میں اور دوسری کمپنیوں کے بارے میں اور میرا کیونکہ ایک ایڈیوٹر کے طور پر ہوئی ہے اس لیے جب اس طرح کی سٹوریز میری میز پر آتی ہیں تو میں اس کا بہت تذہیہ کرتا ہوں کتنا درست ہے کتنی غلط ہے ہم آر آرمی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے بیس ارب کی کرپشن کی اس نے دو سو اربیب کی کرپشن کی اور جب پورے کو کٹھا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا تو پاکستان کا بجٹ نہیں ہے جتنی ہم نے کٹھن چو کر دی ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ سٹوریز کے بارے میں تو میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا مجھے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے ڈیٹیل نہیں ہے میں نے سرچ کی ہے اگر کسی رپورٹر نے یہ سٹوری مجھے فائل کی ہوتی تو میں ایڈیٹر کے طور پر اس کے فلاس تلاش کرتا تلاش کرنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ اسی تیز کا جواب دو چنانچہ اس پہ تم اسے آپ کمنٹس نہ مانگے یہ انفیر ہوگا مجھے اسٹوری کا پتہ ہے اچھی طرح پتہ ہے اور درست طرح پتہ ہے اور اگر اسٹوری پر گفتگو کرنی ہوتی ہے تو پورا ڈیٹیل ہونی چاہیے اس انفیر ہم کہہ جاتے ہیں ایک بندے کے بارے میں کہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے پت چلا کہ اس نے جتنی کرپشن کی ہے اتنا اس کا بجٹ نہیں ہوتا تو یہ ساری الگ بات ہے پی ایس سو سب سے بڑا سفید ہاتی ہے پاکستان کی پبلک سیکٹر میں سب سے بڑی کمپنی ہے دنیا میں جب بڑی کمپنیوں کی رسٹ آتی ہے تو پاکستان کی صرف ایک کمپنی آتی ہے جس کا نام پی ایس سو ہے اور کمانے کھانے کا جو دنڈا اس میں ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے پٹرالیوم میں جتنا پیسہ دنیا بارے میں کمائے جاتا ہے کہیں اور نہیں ہے بے نظیر کے زمانے میں آئل فار فوڈ اراک کا جو چکر تھا کتنا بڑا ایک سکینڈل بنا تھا ڈیزل بولوی ڈیویزل کے نام سے آج تک ہم دے رہے ہیں آل بی ایل این جی اور جب پتہ نہیں کون کون سے ٹھیک ہے کس کس کے پاس موجود ہے تو بات یہ ہے کہ یہ کرپشنل صرف ہاں بیروکریسی کے بارے میں جو آپ کہتے ہو کہ بیروکریسی جو ہے وہ اس پر سزا نہیں ملتی سزا نہیں دی جاتی تو یہ کوئی ایک شعبے کا تھوڑا ہے آوے کا آوائی ہوتا ہوا ہے ہر جگہ کرپشن اپنے انتہا پر ہے بیروکریسی میں گریڈ 18 کے افسر کو ہم گریڈ 20 کی جگہ پر لگا دیتے ہیں اور پھر ایک لابی دوسری لابی کے خلاف سازے شروع کر دیتی ہے خبری آنا شروع ہو جاتی ہے ہم تک پہنچتی ہیں بھئی فائلے تک پوری دے دی جاتی ہیں میں نے رپورٹنگ بھی کی یہ ایک زمانے میں اور مجھے پتہ ہے کہ خبریں کیسے آتی ہیں سامنے اور خبروں کا کیا نتیجہ ہوا کرتا ہے میرا خیال میں ان تمام چیزوں پر گفتو کرنے کے پہلے ہمیں اچھی طرح سے اس کا تذہیہ کرنا چاہیے ایک پینل کو بیٹھ کر پہلے اسے سٹیڈی کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس پر گفتو کرنی چاہیے میں تو کمنٹ نہیں کر سکتا مجھے کیا پتا دیٹا غلط ہے کہ درست ہے مجھے کیا پتا کہ یہ سورس کیا ہے میں تو اس بات کو بھی دیکھتا ہوں کہ جو سورس ہے اس کا کہیں ویسٹڈ انٹریسٹ تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں جب خبر دینے والے کا ویسٹڈ انٹریسٹ تو نہیں ہے ہم یہ ساری چیزیں دیکھا کرتے ہیں اے ایس اڈیٹر جب اس طرح کی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں تو میرا خیال میں یہ بھی انفیر اگر میں اس پر گفتو کرنا چاہیں گے میر صاحب نے میرے خیال کے مطابق آپ بالکل خبر کا اوپر کومنٹ نہ کی دیئے لیکن جس صورتحال کو منظر عام پر لانے کا مقصد ہے پی ایس او کا مصلہ تو بہت ڈیفرنٹ ہے اس سے سنگین ہے اور آج سے نہیں بیس سال سے ہے اور دیکھئے بیس سال سے ہے اور آج کی صبح جب ہم کسی اور چیز پرنامہ رمی کا کیا پی ایس اس کو مان جتا ہے پی ایس او کا مصلہ رہا ہے جب مطلقہ ادارہ خود مان رہا ہے کہ میرے اندر بھاری کرپشن ہوئے تو پھر بات ختم ختم کیجئے پھر سزا دیجئے اگر آپ کے نظام میں اتنی سکت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سزا دیا سکتا ہے تو سزا دیجئے سٹیل میل لٹ گئی پی ای ای لٹ گئی پی ای ای سو لٹ گئی کیا سزا دی ہم نے یہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے صحیح چھیک ہے چلیے سزا اور جزا کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں سزا اور جزا کا سسٹم جب تک صحیح نہیں ہوگا اور آپ اتنی سی سزا دے کر پارک ہو جائیں گے کہ جی آپ کو انکرمنٹ نہیں ملے گا تو پھر سوالات اٹھیں گے اور دیفینٹلی بات اس بات پر ہوگی کہ جب ادارہ خود مان رہا ہے اپنی غفلت کو تو پھر ادارے میں غفلت کرنے والی کالی بھیڑوں کو صاف کیوں نہیں کیا جاتا تاکہ ادارے کو کسی بھی طریقے سے کوئی الزام تراشی نہ ہو سکے اس کے اوپر سوالات تب اٹھتے ہیں جب وہی کہتے ہیں کہ دھواں وہاں ہوتا ہے جہاں کہیں نہ کہیں آگ ہو اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ہمارے یہاں ٹیکس کلیکشن ایک عجیب و غریب سا کوئی فیسا گورس کا تھیرم بن چکا ہے اور مسئلہ فیسا گورس بننے کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو شاید ٹرس نہیں کہ ہمارا ٹیکس صحیح جگہ پر لگے گا اسی طرح کا ایک قدم اٹھایا گیا بدھولٹنگ ٹیکس لگایا گیا اس ویدھولٹنگ ٹیکس کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ٹیکس وصولیاں کی جائے نون فائلرز کو فائلرز میں تبدیل کیا جائے لیکن سوہل صاحب بہت سارے فائلرز مطلب نون فائلرز ابھی تک فائلرز نہیں بن پائے کیا ایف بی آر کو اس قدم کا فائدہ ہوا اس میں توسیل کر دی گئی ہے اس کا کیا فائدہ ہوا گدشتہ روز وزیر خزانے ساگڈار کی سربراہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جلاس ہوا اور اس کے اندر دوبارہ یہ جو نون فائلرز ہیں ان کے اوپر جو حکومر نے ان کو ٹیکس نیٹ ملانے کے لیے اشاریہ چار فیصد ویدھولٹنگ ٹیکس آئید کیا تھا اس کی مدد ختم ہو رہی تھی اب اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس ویدھولٹنگ ٹیکس کو نون فائلرز کے اوپر جون دو ہزار سترل تک توسیح کر دی ہے اس ٹیکس نیٹ کے اندر اس حد تک اضافہ نہیں ہو پارا جس طریقے سے حکومت کی کوشش تھی ایکسپیکٹیشن تھی چونکہ وہ لوگ جن کو ٹیکس نیٹ ملانے کا اصل ٹارگیٹ تھا جن سے اربع روپے کا حکومت کو ٹیکس ریونی وصول ہو سکتا تھا ابھی تک ایف بی آر کے شکنجے میں وہ لوگ نہیں آسکے کوشش جاری ہیں اور ہماری بھی دعا ہے کہ وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں ضرور ہیں جس سے قومی خزانے کو فائدہ ہوگا قومی ترقی کا پئی آگے چلے گا لیکن اس کے ساتھ اقتصادی رابطہ کے میٹی میں ایک اور بڑا فیصل ہوا گزشتہ روز کہ حکومت رمہ سیزن کے دوران ملک بھر سے جو گندم کے کاشتکار ہیں ان سے ستر لاکھ پچاس ہزار ٹن گندم خریدے گی اور جس کی ویلیو بتائی گئی ہے دو سو چوبیس ارب روپے یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے جو گندم خریدنے کا کاشتکاروں سے تاکہ ان کو جو حکومت کی جانب سے پرائس فکس کی جاتی ہے وہ قیمت مل سکے لیکن اس کے ساتھ اتپاسکو کے پاس گندم کے بڑی مقدار میں گندم پہلے سے بھی موجود ہے اس کو بھی کوئی انتظام کرنا ہوگا کہ یہ نو کہ جب ہم نہیں خریداری بھی کر لیں پہلے کا سٹاک بھی موجود ہو پھر اینڈ پہ جا کر وہ مسائل نہ بنیں اس کے ساتھ ایک اور بڑا ڈیسیئن ہوئے ہیں اسی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پیٹرولی مسنوات اب ہم نے اپنا میار چینج کر دی ہے عالمی میار کا پیٹرول اور ڈیزل ہم درامت کر رہے ہیں اب اسی سے یہ فیصلہ کیا کہ وزارت پیٹرولیم ان کا میار فکس کرے گی اور ہائیڈرو کاربن ڈیویلپنٹ انسٹیوٹ آف پاکستان جو کہ وزارت پیٹرولیم کے ماتعت ہے وہ اپنی کراچی کے اندر جتنی پر پروڈکٹ امپورٹ ہوں گی اپنی لیب کے اندر ان کی ٹیسٹنگ کرے گا اور اگر وہ کلیئر ہوگا تو پھر اس کو آف لوڈ کرنے کی جازہ دی جائے گی آپ سن کر حران ہوں گی کہ دو ہفتے قبل ایچ ڈی آئی پی نے ہی وزارت پیٹرولیم کی جو کمیٹی تھے قوم اسمبلی کی اس میں بتایا تھا کہ جو اب نئی عالمی میار کے مطابق پیٹرولیم مسنوات درامت کی جاری ہیں انہیں ٹیسٹ کرنے کا ہمارے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں ہے اچھا اس کے بارے میں بات کریں گے ابھی مجھے بریک کی طرف جانے ہیں بریک کے بعد واپس آتے شو کو کنٹینیو کریں بریک پہ جانے سے پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں جو باتیں ہوئی جو چیزیں ڈسکس ہوئی اس حوالے سے بات کر رہے تھے میسہ اب میں آپ کی طرف آوں گی یہ ایچ ڈی آئی پی کو حکومت نے ایک آرڈر تو کر دیا کہ درامت شدہ پیٹرولیم مسنوات کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان کی کوالیٹی صحیح ہے یا نہیں ہے اس میار پہ اترتے ہیں جو حکومت نے سیٹ کیا ہوا یا نہیں لیکن ایچ ڈی آئی پی کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ایسے آلات ہی نہیں یا ایسی ٹیکنالوجی نہیں جس سے ہم چیک کر سکیں تو کس طریقے سے معاملہ چلے گا حکومت کو بھی معلوم ہوگا ریفنیٹلی کہ ان کے ماتے حتہ دارے کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی آرڈر آیا تو کیا فوری طور پر اپگریٹ کیا جائے گا کیا کیا جائے گا کس طریقے سے اس طرح معاملے کو لے کر چلا جائے گا یہ تو ایک ضمنی سوال تھا جو آپ کے سوال سے پیدا ہوا پہلا سوال جو گنیادی تھا پہلے اس کو ہم ایڈریس کر لیں وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو ساکٹ آر صاحب نے ٹیکس لگا دکھا ہے پوائنٹ فور پرسنٹ یا کیا پرسنٹ اس کے دو نتائج ہیں اس کو بڑھانا جو ہے اس بات کا اطراف ہے کہ میں اپنے سسٹم کو رفعب نہیں کر سکے ہوا کیا تھا جب یہ لگایا گیا ٹیکس تو نتیجے کے طور پہلے پوائنٹ سکس پرسنٹ تھا پھر پوائنٹ تری پرسنٹ کر دیا گیا پوائنٹ فور پرسنٹ کر دیا گیا مذاقرات کے بعد تاجر اپنے آپ کو ارزلس کر لیتا ہے وہ تو پرچی پر کام کرتا ہے وہ تو زبانی کلامی اعتبار کا نام ہی ہے کاروبار اور کس کا نام ہے ارزلٹ نے نکلایا کہ ہمارے بینکوں میں جو ڈیپاؤزٹ انیس عرب تھے وہ کم ہو کے سترہ عرب رہ گئے اس کا فائدہ جو پہنچنا تھا کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا لوگ دڑا دڑ اپنے آپ کو جمع کرائیں گے لوگوں کو ایک متوادل سسٹم مل گیا اور ٹیکس نیٹ اگر دس لاکھ لوگ تھے اس میں اضافہ ہونے کی کوئی گجائی کی نہیں ہے ایک آرمی پوائنٹ فور پرسنٹ دیتا ہے اس کی جان چوب جاتی ہے ٹیکس فائل کرنے اور تارے کاموں سے اس کے تو یہ نقصانات ہوئے اب یہ دوسرا سوال ہے کہ پٹرولیم کو چیک کرنے کی مصنوعات ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں وہ مشینری نہیں ہے یہ پٹرول کا معاملہ نہیں ہے ہر چیز کا معاملہ ہے ہم کہتے ہیں جالی عدویات نہیں بننے دیں گے جالی میڈیسن نہیں بننے دیں گے کیا میڈیسن کو چیک کرنے کا کوئی نظام اس ملک میں موجود ہے میڈیسن تو بڑی بات ہے ہمیں تو صحیح طور پر دودھ کو میلک کو چیک کرنے کا نظام موجود نہیں ہے وہ مشینری یہاں وہ کٹس آنے نہیں دیتی بڑی بڑی کمپنیاں جو ان چیزوں کو چیک کرتی ہیں بسال کے طور پر ہمارے اکثر دور جو ڈبے کی سکر میں جہاں ملتے ہیں اس میں ان مواد کی برمار ہوتی ہے جو انٹرنیشنل لیول پر جس کو آج کل ہم کہتے ہیں جی جو مردوں کو ہنود کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کی چیک کرنے کی چیز موجود نہیں ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ شوگر کانٹنٹ ہم نے شامل کیا ہوا ہے اور اس کو علاو کا رکھا ہے ہم نے نہ ہم دودھ کو اس طرح چیک کر سکتے ہیں اگر چیک ہو جائے تو اس کی فائنڈنگ باہر نہیں آنے دیتے ہمارے ہاں عدویات کو چیک کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے کوئی ایسا نظام جو ہماری چیزوں کو چیک کر سکے صحیح طور پر پاکستان میں اگزیسٹ نہیں کرتا ایک فینسیگ لیک ہم نے بنائی ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن اس سلسلے میں ہمیں بہت چیزوں میں اضافہ کرنے کے ضرورت ہے ہم کہتے ہیں یہ میڈیسن جو ہے اب ٹو دی مارک نہیں ہے کیسے جج کریں گے پیک کریں گے باہر کسی لبارٹی میں بیجیں گے اس کے ریزلٹ پر انحصار کریں گے تو ہمارے پاس صرف یہی نہیں کہ پٹرولیم جا ان چیزوں کو چیک کرنے کی چیزیں موجود نہیں ہیں بلکہ ہر وہ چیز جس میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں صحیح طور پر ملاوٹ ہی نہیں کرتے بلکہ ان چیزوں کی اس میں شمولیت اکتیار کر دیتے ہیں جو جائز نہیں ہوا کرتی اور جو مناسب ہی ہوا کرتی اس کو جج کرنے کا کوئی نظام سائنٹیفک لی ہمارے ہاں موجود ہی نہیں ہے چیک ہے یہ سائنٹیفک نظام نہیں ہے اسی کی وجہ سے بہت سارے مسئلہ ہوتے ہیں بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شوکو کنچینئر کریں گے نظرین بریک میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر آسن کو زمانت پر رہائی کے حوالے سے بات آگئی ہے سامنے اور ڈاکٹر آسن کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی تصور کی جا سکتی ہے پہلے شرجیل میمن کا واپس آنا اس کے بعد پر ڈاکٹر آسن کے زمانت پر رہائی کی بات ہونا میر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کراچی کے اندر آپ کا لمبا عرصہ گزرا کراچی کی ڈیموگریفک زیرہ ڈیفرنٹ ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے عرصہ گھیرہ تنگ ہو رہا تھا تو زیرہ گھیرہ ایک تو لوزن اپ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے دوسرا بارہا یعنی تواتور سے کامیابیاں ملنا یہ کیا اسے آپ کامیابی کہیں لیکن دوسرے طرف سے یہ کہا جا رہا تھا ایک لمبے عرصہ سے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اعتراضات کیے تھے پیپلز پارٹی میں اس میں کچھ وہ لین دین چاہتے تھے اس لین دین میں ایان علی کا کیس تھا شرجیب نیمن بھی بیچ میں آگے وہ بھی اس کو کوئی فائدہ پہنچ گیا اور تیسرا کیس ڈاکٹر آسم کا تھا اور کل ہی وہ کیس پاس ہوا ہے سینلڈ سے جب تمام محلہ تیہ ہو گیا ہے تو ڈاکٹر آسم بھی آج رہا ہو گئے ہیں میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے ان تمام باتوں کے حوالے سے لیکن یہ بات ہماری سیاست میں عام طور پر کہی جاتی ہے کہ جب کوئی سیاستدان یا سیاسی پارٹی کسی موقف پر کسی اتشو پر سٹینڈ لیتی ہے تو ان سٹینڈ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا حصولی موقف ہے بلکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کچھ بارگین کرنا چاہتی ہے دیکھئے ڈاکٹر آسم کی رہائی میں تو ڈاکٹر آسم صاحب کا ویسے بھی ذاتی طور پر کئی معاملوں میں مددہ بھی ہوں باتا تھا خاندانی طور پر ان کے روابت ان کے تعلقات ان کی نشداریاں ایسے لوگوں سے ہیں جو کراچی میں اعترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اسی وقت سارے کام ہونے تھے شرجیل میمن کو بھی دو سال کے بعد عدالتوں کے سینٹ میں جانے سے ایک دن پہلے آنا تھا اور فیصلہ آنے کے ایک دن کے بعد ان کو رہا ہونا تھا اور جب یہ مسئلہ شروع ہونا تھا تو آیان علی کو چلے جانا تھا یہ آخر کیا ہے سارا کچھ کیوں ہم نظام کا مزاق اڑا رہے ہیں کیوں ہمیں نظام کو ایک ایسا ریڈکلوس شکل میں پیش کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہو سکتی یقینی طور پر ڈاکٹر آسم کو بھی زمانت ملنی چاہیے تھی شرجیل میمن کو بھی آ کے آپ فیس کرنا چاہیے وہ ہیرو نہیں بنیں تقریریں نہیں کریں بلکہ آ کے ڈاکٹروں کو فیس کریں ان کو بھی فیس کرنا چاہیے یہی کہا گیا کہ مقدمے چلتے رہیں گے لیکن اگر یہ سارے مقدمے چلیں بریوں ادا کریں اور ثابت ہو کہ یہ غلط تھا لیکن یہ اگر مقدمے نہیں چلیں گے اور اس معاملوں کو ٹھپ کر دیا جائے گا تو آنے والے زمان فوجی عدالتیں قائم ہونا کیا کہ یہ فوج کی ضرورت تھی کہ ہم اس قسم کی بارگن کرتے تھے اور اس بارگن کے دیجے کے طور پر ہم نے بہت سی باتیں تیہ کر لی ہیں یہ بات یقینی طور پر تشویش کا بات بھی ہے اور ایک اچھی صورتحال کو پیش نہیں کرتی ٹھیک ہے اچھے سوہل صاحب یہ ایک تو پیپلز پارٹی جس طریقے سے شرجیل مہمن صاحب چودرین صاحب صاحب یعنی ہمارے انٹیریر منسٹر کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جی آپ جج نہ بنیں آپ انٹیریر منسٹر رہے ہیں یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت بڑے بڑے بیان آتا دوسرا بڑی بڑی کامیابیاں ملنا تیسرا یہ کہ اگلے الیکشنز جو ہیں قریب آ رہے ہونا یہ ایک بیک چینل پر کوئی گیم تو نہیں کہلی جاری انیکہ گیم تو ضرور لگتا ہے اور کچھ چیزیں پر اسٹیبلش بھی ہوتی جاری ہیں گدشتہ افتیک ہمارے دوست نے ڈاکٹر آسیم نے آسیم سے ہاسپیٹل میں ملاقات کی انہوں نے مجھے بتایا سن کر یہ حیران تھے کہ ڈاکٹر آسیم جب ہاسپیٹل میں ہیں اور وہاں پر پورا کہتے تھے ایک سیکریٹیریٹ بنا ہوا ہے اور ڈاکٹر آسیم اگین سن گورنمنٹ کے اندر اس حد تک فاعل ہو چکے ہیں کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی کے اندر ایک دیا جی کا تبادلہ کروا دیا اور وہ سن حکومت کے مختلف اداروں کو انسٹرکشنز پاس کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یہ معاملات لگتے ہیں سب سیٹلڈ ہیں اور جلڈ ڈاکٹر آسیم باہر آنے والے ہیں اور آج ان کی زمانت ہو گئے لیکن میرا اس کے اوپر پوائنٹ یہ ہے ڈاکٹر آسیم کو پہلے دوہزار پندرے میں جب رینجرز نے گرفتار کیا ان سے تحقیقات ہوئی دہشتگردوں کا علاج موالجے کے اوپر ان کے اوپر الزام تھے پھر نیب کی تحویل میں نیب نے کرپشن کے ریفرنسز فائل کیے نیب کو میں دس بارہ سال سے میں نے اس کو کور کیے رپورٹ کیے نیب کے جو ریفرنسز فائل ہوئے وہ انتہائی ویک ریفرنسز ہیں وہ تو ڈاکٹر آسیم کے اوپر ایک دن ختم ہو جانے ہیں لیکن پوائنٹ میرا اس کے اوپر یہ اگر ڈاکٹر آسیم کے اوپر یہ الزامات درست نہیں تھے اور سیاسی وجوہات کی بنیاد کے اوپر اگر انہیں یہ انہیں ارسٹ کیا گیا تھا اور انہیں جیل میں رکھا گیا تھا تو اس کے انتہائی خوفناک اثرات آتے ہیں مستقبل کے اندر کہ آپ کے اندر ایک انتقام پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد معاشرے کے اندر ایسے بعض لوگوں کے اوپر جو ایک قانون کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خوف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دیکھ لیکن سوہیل صاحب اگر سیاسی مسئلہ ہو تو پھر تو آپ اس میں سیاسی جماعتوں کے بارے میں ہوگا یہ ایک محتبر ادارے نے ایک خط لکھا تھا جس کی بیسس کے اوپر تمام چیزیں سٹارٹ ہوئی محتبر ادارہ تو سیاست نہیں کر رہا ہوگا نیکہ سیاست نہیں کر رہا تھا لیکن جو با خبر لوگ ہیں اور جو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب سے نومبر دوہزار سولہ سے جو پوری میں نے کہا محتبر ادارہ بھی چھوپ ہے جو اس سارے حالات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نومبر دوہزار سولہ کے بعد جب ساری آپ کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبدیلی ہے کراچی کے اندر کور کمانڈرز کے ساتھ ڈی جی رینجز کی تبدیلی ہوئی پھر ہم نے دیکھا سابق سدرہ سے زداری پاکستان آئے جس خوف کی فضاء میں تھے وہ خوف ختم ہوا شردیل میمن آئے اور ڈاکٹر آسمر کیس کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی جلد باہر آ جائیں گے تو وہ چیزیں اب سیٹل ہو رہی ہیں تو یہ بدکسمتی ہے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اگر وہ چاردیس درست تھے تو اس کو پھر اس کی درست سمت درست روح کے مطابق اس کو فالو ہونا چاہیا اور ان کو کیفرے گردار تک پہنچانا کہ پھر کوئی نرمی ہونی نہیں چاہیے کیفرے گردار تک کیسے پہنچائیں گے میر صاحب یہاں ایک دم سے کیس کے اندر ایسا ٹویسٹ آتا ہے یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یا جو دستویزات ہمارے سامنے آ رہے تھے جفرنٹ سورسز کے ذریعے اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر آسمر نے جتنی کرپشن گھر ڈالی ہے ملک کے خزانے کو جتنا نقصان پہنچا ڈالا ہے اب ان کے لیے مافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب یہ زمانہ جو ملتی ہے اور پھر دیفنیٹلی جو ان کو تھوڑی لیوریج بھی ملی کہ جناز پتال کے اندر جیب فیسلیٹیز نہیں ہیں ہمیں فیسلیٹیز دی جائیں وہ تمام چیزیں تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ورسیویان نظام نہیں ہے صرف سیاست چل سکتی ہے جیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو اس نے کرپشن کی سارا پیسہ اس کی جیب میں تو نہیں گیا پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں اشارے میں کہتا ہوں زیادہ نہیں کہتا دوسری بات ہے کہ کرپشن صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کی تھی اب ایم کی ایم کے اتنے دھڑے ہم نے بنا دی ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہے فاروق ستار کے ساتھ ہے کسی کو ہم لندن والا کہتے ہیں ان میں بھی کئی مجرم تھے سب کو چھوڑے جا رہے ہیں اور سب ہی کے ساتھ ایک کا دو چار مجرم نام فر مجرم تھے اس کے ساتھ میں نام نہیں دیتا تینوں چاروں جو گروپ بنے ہیں سب کے ساتھ مجرم تھے وہ بھی شوڑے جا رہے ہیں مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم موقع آتا ہے تو ڈیل کر لیتے ہیں صرف پیپلز پارٹی سے نہیں ہم دوسری جماعتوں سے بھی ڈیل کرتے ہیں کراچی نے ہم نے ایم کی ایم سے بھی ڈیل کی ہے یہ ساری حکمت امری جو ہم نے تیہ کی ہے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کہیں ہم اپیزمنٹ کرتے ہیں کہیں ہم ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں کہیں ہم کچھ کرتے ہیں یہ کوئی ریزلٹ پیدا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے جہاں آرزی طور پر جسے کہتے ہیں پجابی میں ہمارے فکرہ مشہور ہوتا ہے کہ مٹی پاؤ مٹی پانے والی بات کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں سامنے نہ آئیں اور اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ لے جائیں یا چھپ جائیں یا کچھ ان سے دباؤ ڈالنے کے بعد اب ان سے مفاہمت کی پالیسی اختیار کی جائے یعنی پوزٹی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جتنا ڈنڈا چلانا تھا چلا لیا اب انہیں مفاہمت کی پالیسی کے ساتھ مین سٹیم میں واپس لائے جائے اور مسئلے کو ختم کیا جائے یہ ساری وہ کہانی ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم نہیں چل رہا بلکہ مسئلے چل رہی ہے جب سسٹم نظام نہیں چلے گا اور مسئلے چلے گی تو نہ قانون کی حکمہ نہیں ہوگی نہ سیاست اپنے صحیح رکھ اختیار کر پائے گی سید میں کلوزنگ کی طرف جانا ہے سحیل صاحب کوئی کومنٹ دے دے جو میر صاحب نے کہا کہ جو دیگر جماعتیں ملویس ٹیم کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں کر سب کو چھوڑے جا رہے ہیں تو یہ قوم کے ساتھ ایک بھونڈا مزاک ہے اور یہی مفامات کی پالیسی رکھی تو پھر ہمارا اس سسٹم کبھی درست نہیں ہو سکتا سجاد میر صاحب بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ دیفنیٹلی عدالت کا فیصلہ ہے اس کی ہم تازیم کرتے ہیں لیکن سوالات بہت سارے جنم لیتے ہیں فیصلے کے حوالے سے نہیں ان الزامات کے بارے میں جو کہ پہلے ہم لوگ ہمیشہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے اگر وہ الزامات درست نہیں تھے تو پھر کیا تھا اور شاید اس بار ڈاکٹر آسن کو ایک پبلک ہسپتال سے نکل کر اتنا ضرور پتا چل جائے گا کہ ایک عام انسان کو کتنے مسئلے وسائل پیس کرنا پڑتے ہیں جیل میں بھی اور ہسپتال میں بھی شاید اس کے بارے میں بھی زرداری صاحب سے کوئی بات کریں زرداری صاحب سیف کہتے ہیں اختتام کی طرف چلیں گے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ